اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو فرنکفرٹ جرمنی کے اندر جو قبرستان ہے عیسائیوں کے اور پھر یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبرستان ہے اس کا آپس میں ایک موازنہ دکھاؤں گا دیوار رہوں کو اکماریسان دنگیر مجدیت کو دیکھاؤں بہت بڑا قبرستان ہے واقعیی من دمانی کی خیشن اور واقعی شیوہد جئوہم مجھ lettئے اور میں امن این ایسیٰی قوم پیشتروں میں امید کی جوجہ ویڈیوز شمیر ہم اور امن این ایسیٰی قوم پیشتروں میں الشیخ جوجہ پیپل یودیش پیپل آہ دی ان فرنک فورٹ لیبن او در ان ٹورچلن لیبن ابھی آپ کے سامنے یہ فرنک فٹ کے اندر جو یہودیوں اور عیسائیوں کے قبرستان کا جو موازنہ دکھایا جائے گا بھی یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصاویر ہیں فرنک فٹ کی بہت بلندی سے بڑا خوبصورت شہر ہے یہ فرنک فٹ اور جب انچائی سے اس کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت شہر ہے یہ ابھی اس کے بعد ہم چلیں گے جو مین قبرستان ہے فرنک فٹ کا جس کو ہم ہاپٹ فریڈوف کہتے ہیں جو کہ جرمنی میں چوتھے پانچویں نمبر پہ آتا ہے اپنی رقبہ کے لحاظ سے وہاں پہ ہزاروں بہت پرانی پرانی قبریں موجود ہیں اور اس کے بالکل ساتھ ایک قبرستان ہے جو یہودیوں کا بڑا مشہور قبرستان ہے اور وہاں کی قبریں دیکھ کے اندازہ بندے کو ہوتا ہے بلکہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ لوگ جو اپنا یہاں جو دفن ہوتے ہیں ان کے جو عزیز و اکارب ہیں وہ کس طرح وہ اپنا قبروں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں اور شو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب انٹری ہے جو مین قبرستان ہے فرنکفرٹ کا عیسائیوں کا یہاں بہت سے فوجیوں کے بھی قبریں ہیں بہت بڑا رقبہ ہے یہ اس کی صرف میں باہر سے ایک جلگ دکھا کے آپ کو لے چلوں گا یہودیوں کے قبرستان میں جو شاید آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کوئی میں جانے سے پہلے جب میں نے فون کیا تو وہ جو انچارز تھا اس نے کہا کہ آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں میں کہ مجھے ویسے شوق ہے تو کہتا ہے اگر آپ کے پاس بمب وغیرہ نہیں ہے تو آجو میں نے کہا قبرستان میں بم بندے نے کیا کرنے لا کے بہرحال اس نے ایک مزاگ میں بات کی تو اس بات کے ساتھ مجھے پاکستان میں احمدیو کے قبرستان یاد آگئے جہاں وہ جو شر پسند لوگ ہیں وہ جا کے قبروں کے قطبے توڑ دیتے ہیں اور وہاں بعض قبروں کی قدائی بھی کی ہے صرف اس ویعے سے کہ ان کا عقیدہ کا ڈیفرنس ہے اور یہ ایک سڑک کے اوپر جو ٹرینیں چلتی ہیں یہ ایکنہیم اللان سٹریٹ ہے فرنکفرٹ ایکنہیم میں یہاں ہے ان کا جو یہودیوں کا قبرستان جب یہاں پہ ہم انٹر ہوں گے تو آپ کو اندر جانے کا منظر یہ اب انٹر ہو رہے ہیں ٹرینیں کی ڈیوڈیم نہ گایں اور اس قلبatos سے علام ہوگاں یہ ہے وہ قبرستان جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہودیوں کا یہاں بہت خوبصورت صاف سترہ انتظام ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا انسان دیکھے تانگ رہ جاتا ہے ہم جو پاکستان سے ہیں ہمارا بشتیمہ کبرا جو ہے رقوہ میں وہ بھی لوگوں نے دیکھا وہ بھی ایسے بڑے انتظام صاف سترہ ہے اور یہ فرنکفورٹ کے اندر یہ یہودیوں کا پاکستان ہے م frequent 되고 zoekان کبراہ SpaceX مрудنانی ہگانا ہے کا اندر حتم شہ شہ شروعه سے مجھے ہیں جیوشل شہودれた براہ این چیمیٹر حدہ اور ہی شہر میں چکا م کو تودای اذارا جو میں گاہ ڑھوں گا آئے م줄 بھی بού وہ کہیں ہمارے کیوں کہ soprAmericans کہ آپ کو بت SERitsu updated اور کہlaimed اور اس کے لئے کہہ ک Soon brinc مجھے بعد ایک رunun因为 experiment دیکھ نہیں ہے میں بے میں سکتا ہے جو ہمارا ہے میں نے کہا کیا ہمارا ہے پاکستان کو اماری شمیتری ڈالی اماری توم جدرمی علیہ السلام جدرمی ریلیٹس ہمارا کریں اس قطبہ اس کے معلومات مجھلو آئیت مجھلو ترینی پاکستان یہ قبریں جو آپ کے سامنے ہیں یہ یہودیوں کے قبرستان کی قبریں ہیں اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے کتنے امیر لوگ بھی یہاں ہوں گے اور کچھ نا جو نارمل لوگ بھی ہوں گے لیکن انسان جو اس دنیا میں وقت گزار کے گیا ہے اس نے جو جو بھی اعلیٰ ٹائم یا اپنا پیک دیکھا ہے اس نے اگر اچھا وقت گزار ہے اپنا جو رشتے ہیں ان کا اس نے حق ادا کیا ہے اپنے دوستوں کا اپنے عزیزوں کے ساتھ تعلقات چھڑ چھڑی باتوں پہ اس نے حق نہیں مارے زیادتیاں نہیں کی تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو اوپر جا کے اس کا صلح دے گا یہاں زمین میں تو سب برابر دفن ہو جاتے ہیں مٹی کے اندر کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے لیکن اوپر جا کے ضرور فرق ملے گا خودتہ جاتے ہیں ان کو شکا ہے کہ اگر آپ کو ایک کچھ چھڑی با زیادی کے ساتے ہیں، اس کے شام نہیں پیش 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 مجھے تک کے دیگا، پھر جو کو ایک ساتھ موگ دیگا ہوگا، تک کرتے ہیں جو ایک بھی جو کو تک کرسکتا ہے گوز کمیل سے دیگا، انہیUS این بھی جو ایک ساتھ تک کرسکتا ہے اور کمیل ہوگا، ایک ساتھ مجھا ہوا ہے جوامل رہی گر� چیز میں جمال سندس �یٹ سیکھی اگر اس میں سا سکتے ہیں ہمیں کچھ رہیں کہ ہم اپنے انہوں میں مجھے ٹھیک کہ ہمیں ہمیں نبوستے ہیں ہمیں حیرت انہوں نے پاکستانا سکتے ہیں اور اور اجربہ کرنے کا حدہ ہے کہ ہمانے ہمامنے کا احترام ہے ہمیں ہمیں بہترین ہمیں تمام کیا ہے پاکستان لوگوں کو پاکستانی کے لئے ہیں وہ چیزروں کا ملتا ہمامنہوں میں ڈیو اور ملتا ہمامنے کے لئے ہیں but their doing or their behavior to Ahmadi Muslims it's not like real Muslims because they break the tombs and they break the minerals of mosques یہ اس وقت آپ کے سامنے جو عیسائی قبرستان دیکھنے عیسائیوں کا قبرستان وہ جو پہلا تھا پہلے شروع میں آپ نے دیکھے وہ سیڈ فریڈ آف کی قبریں تھی وہاں پہ ہمارے احمدیوں کی کافی قبریں ہیں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ یہودیوں کا قبرستان ہے یہ فرانکفرٹ ایکنہائم میں ہے پہلے آپ کئی دفعہ عیسائیوں کے قبرستان دیکھ چکے ہیں لیکن یہ یہودیوں کا قبرستان ہے اس کی صفائی اور اس کا جو انداز کس طریقے سے انہوں نے قبریں بنائی ہوئی ہیں اور کس طرح انہوں نے کتے بنا دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں خوبصورت قسم کی جو دیوارے ہیں وہ جو بارڈ ہوتی گرین رنگ کی اس کو انہوں نے کٹائی کر کے جیسے کتے بنا دی گئے ہیں اب اس کے پیچھے کیا ہے یہ تو میں نے اس کا زیادہ خوج نہیں لگایا لیکن دیکھنے بڑی خوبصورت بات میں کہا رہا تھا کہ انسان ہر کی کس کا انجام تو یہی قبر ہے آپ نے سنا کہ وہ عیسائیوں بیان کرنے والا جو شخص ہے مسلمان ہو یا جو دیو لیکن جو دوبارہ زندگی ملنی ہے روز قیامت حسابتہ کے لئے اس دن آپ کے جو کیے ہوئے کام ہے تو اس کو اس چیز کافی کرنے جیسے اب یہ پاکستان میں ہوتی ہیں وہ ظالم لوگ سمیتے ہیں کہ ہم پھر جس طرح جو رشتی اللہ تعالی نے قائم کیا ہے ان رشتوں کا حق نہیں کیا ہے آج کے دور میں جب ہم مادیت پرستی بہت سارے لوگ جب ہم اپنے چھوٹی چھوٹی بھانیوں پر اپنا انہاک مصاب لکھ لیتے ہیں اور ایک کوئی نیچہ دکھانے کی کوئی کچھ پھلیں ہمارے پاس مال زیادہ ہے دوسرے کے پاس کم ہے ہماری خوبصورتی زیادہ ہے دوسرا کیا خوبصورت ہمارا مقام جو ہے وہ دوسرا جو ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو جدہ ہے اس کے اندر پہنچ کے سارے مقام اور سارے ہونے سب دنیتے دری رہے اور زمین تبارہ خود جا رہے دیکھیں جب انسان نے پڑے ہونا کہاں جانے ساری زیادتی آج سے دور میں اگر آپ جاندہ لے اگر اردگیردہ دیا ہے آپ کو کتنے ایسے ملتے ہیں کیسے سے اور یہاں جہاں بھی لوگ ایسی ایسی زیادتی ہیں کیا ان کا بواہت میں وہاں ایمدیوں کی قبروں میں پڑے لوگوں کو قطرہ یا ان کی قطبوں پر کوئی خطرہ نہیں یہ ہمارے کوئی اس طرح دکٹر صفی اللہ حامد صاحب تھے دکٹر صفی اللہ یہ آج کا پریزیڈنٹ تھے ایٹی آئی کالج اور سٹوڈنٹ سے امید ہے دوست اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کو جنرلز دوست نے بلند مقام سے تو انوازے ابھی جو مختلف ڈیٹیلز ملیں گی ان کے مطلق پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم شیئر کریں گے پھر نیکس ٹائم جو ہے وہ آپ کو دوبارہ دکھائیں گے آئی کھائیں گے